بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے قزیز کا کہ گھڑی دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں سید فہیم کا اس سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ گھڑی ایک تو زینت کی چیز بھی ہے اور ضرورت کی چیز بھی ہے یعنی گھڑی پہننے سے آدمی کا ہاتھ بھی تھوڑا خوشنوما لگتا ہے اچھا دکھتا ہے اور ٹائم دیکھنا بھی انسان کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی کا رواج تو نہیں تھا تو گھڑی کونسی ہاتھ میں پہننا سنت ہے یہ بات نہیں کہی جا سکتی چونکہ جب گھڑی کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر اس کا سنت ہونا بھی نہیں کہا جائے گا البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زینت اور ضرورت دونوں کے لئے استعمال ہونے والی چیز انگوٹھی تھی انگوٹھی اس زمانے میں زینت کے لئے بھی پہنی جاتی تھی کہ انگوٹھی پہننے سے آدمی کا ہاتھ تھوڑا اچھا دکھتا ہے اور ضرورت بھی تھی کہ انگوٹھی کو مہر لگانے کے لئے استعم کی جگہ پر دستخت اور سین کی جگہ پر سگنیچر کی جگہ یوز کیا جاتا تھا تو انگوٹھی پر خیاس کرتے ہوئے جیسے انگوٹھی زینت اور ضرورت کی چیز تھی ویسے ہی گھڑی بھی انسان کے لئے زینت اور ضرورت کی چیز ہے اس پر خیاس کرتے ہوئے کس ہاتھ میں پہننا چاہیے انگوٹھی کا جو حکم ہے وہی حکم گھڑی کا رہے گا تو اب انگوٹھی کے سلسلے میں روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مطالف مختلف ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے یہ روایت بھی ہے حضرت انس سے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور یہ روایت بخاری میں ہیں ابو دعود میں ہیں کہ آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننے کی روایت موجود ہیں جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ مسلم شریف میں اور مستخل باب ہے کہ انگوٹھی دائیں اور بائیں ہاتھ میں پہننے کے سلسلے میں باب ہے تو دونوں طرح کی روایات انگوٹھی میں آئی ہیں تو پھر جو حکم انگوٹھی کا ہوگا تو پھر وہی حکم گھڑی کا رہے گا تو گھڑی کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ دونوں ہاتھ میں باندھی جا سکتی ہے دائیں میں بھی پہننا درست ہے بائیں میں بھی پہننا درست ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دونوں چیزیں ثابت ہیں البتہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر خیر کے کاموں میں اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ کی طرف سمت کو ترجی دیتے تھے اس لئے گھڑی میں بھی اگر اس کے ذریعے سے نماز کے اوقات معلوم کر جاتے ہیں اپنی ڈوٹی کے اوقات معلوم کر جاتے ہیں تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اوقات معلوم ہونا اپنی ڈوٹی کے اوقات معلوم ہونا یہ چیزیں بھی ایک طرح کی ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی چیز ہے تو یہ عبادت ہی شمار ہوتی ہیں تو اس نیت سے اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے تو بائیں ہاتھ میں پہننے کے مقابلے میں بہتر ہے اسی واسطے آن لین دارل افتاد دارل ام دیوبند اور پھر کتاب جدید فقی مسائل اور فتاوہ محمودیہ وغیرہ میں ہے کہ شران اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ فلاہی میں پہننا اس طرح کی باتیں کرنا ایک طرح کی سختی اور تشدد ہو جاتا ہے جن چیزوں میں شریعت نے آپ کو ٹھیل دی ہے آپ ان چیزوں میں سختی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے امت میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے جس ہاتھ میں سولت ہو پہن لے البتہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو دائیں ہاتھ میں پہننا بائیں ہاتھ میں پہننے کے مقابلے میں بہتر ہے اگر کوئی شرعی کسی شخص کو کوئی عذر بھی نہیں ہے وہ پھر بھی بائیں ہاتھ میں پہنتا ہے تو بائیں ہاتھ میں پہننے سے کوئی کراہت نہیں ہوتی بائیں ہاتھ میں پہننے سے نماز میں بھی کوئی کراہت نہیں نہ کوئی ہماغت کی بات ہے نہ کوئی بےوقفی کی بات ہے دونوں طرح کی باتیں درست ہیں اور حضرت معنی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا کھلیب بھی موجود ہے کہ آپ بائیں ہاتھ میں پہننے کے زیادہ قائل تھے چونکہ زینت دائیں ہاتھ کو زیادہ محتاج ہے یہ آپ کی دلیل ہے تو اس پر کوئی عمل کرتے ہوئے بائیں ہاتھ میں پہنتا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس میں زیادہ تشدد نہیں برتنا چاہیے